بسم اللہ الرحمن الرحیم بات نہ کی جائے اور دوسرا جو ہے وہ وزیراعظم آہ سابق وزیراعظم شاید خاکانہ باسی کا جو دورہ ہے امریکہ اور پھر اس کے بعد برطانیہ اور وہاں پر ان کا سٹے اور اس دوران جو ان کے ملاقات ہیں اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آہ کیوں گئے ہیں کیا ملاقات ہوئی ہے یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا آہ کہ وہ ایک پیغام لے کر گئے ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے وہاں پر نواز شریف کو اور چار دن کا ٹائم دیا ہے انہوں نے کہ چار دن بعد میں نے واپس جانا ہے آ چار دن بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی آپ مجھے اس پہ جواب دے دیں کہ آپ کا کیا جواب ہے آج کو آج کیسے ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سیچویشن ہے بہرحال سب سے پہلے ہزارہ برادری کا جو ثانیہ ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ ہزارہ جو ہیں ان کے ساتھ جو نائنصافی ہے جو ان کے جو ان کا قتل عام ہوا ہے جو ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے یہ کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے ہر دفعہ ہی ہوت ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کہا جائے کہ سپیشلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو میرا خال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ایسے ہوتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے یہ میرا خال سے میں اگر کہہ رہا ہوں اور کوئی یہ سمجھے کہ صرف میں بات کر رہا ہوں تو میرا خال سے ایسی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے اور ان لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اب ان بیچاروں کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے ایک سیچویشن ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا یہ ان کا حق ہے اپنے لئے انصاف مانگنا یہ ان کا حق ہے کہ وہ جانے کے آخر ان کے ساتھ یہ ظلم اتنے عرصے سے کیوں ہوتا آ رہا ہے یہ بھی ان کا حق ہے کہ یہ جانے کے جی آخر اس سب کو روکنے میں ہماری ریاست یا حکومت ناکام کیوں ہو رہی ہے ان سارے اوالوں سے جو دھرنے دیے جا رہے ہیں جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے اب وہ جو ہے گزشتہ کائی روز سے جو ہے اپنی لاشیں لے کر بیٹھے ہیں دفنانے کے لیے میرا خیال سے سب سے پہلے میں وزیراعظم پاکستان کی بات کروں گا میں بالکل اس چیز کا اہامی ہوں میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کو جلد جانا چاہیے تھا وہاں پر سیکیورٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر ضروری نہیں آپ دھرنے میں جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گورنر ہاؤس چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کے کچھ نمائندگان سے ملاقات کر لیں اور اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ سیکیورٹی ہے ان کو پہلے جانے چاہیے تھا نہیں گئے ابھی تک نہیں گئے اب میں آج ایک بیان دیکھا ہے اور یہ بیان یہ آ رہا ہے ذرائع سے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور یہ لوگ جو ہے دفنا دیں تو میں آج ہی چلا جاؤں گا میرا خال سے یہ ٹھیک بات نہیں ہے وزیراعظم کو جانا چاہیے تھا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے وزیراعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے وزیراعظم کو ظلفی بخاری کہہ رہا ہے کہ میرے بیان کو ٹویسٹ کیا گیا ہے میرے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے پورا ان کا بھی میان میں نے سنا ہے یہ بالکل کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی وزیراعظم کے آنے سے کیا فرق پڑھ جائے گا آپ کیا فرق پڑھے گا میرا خال سے زلفی بخاری یا علی زیدی کے طرح کے جو نمائندگان ہیں ان کو بھیجنے سے بہتر تھا کسی سنسبل آدمی کو بھیج دیتے جو وہاں جا کے ان کو دکھ درد میں بھی شریک ہوتا اور ان کو کہتا کہ جی آپ یہ کر دیں انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دکھوں کہ ہم مدعویٰ بھی کریں گے اور وزیراعظم پاکستان بھی آئیں گے تو میرا خال سے حالات اتنے خراب نہ ہوتے یہ ساری سیچویشن جو ہے حکومت کی طرف سے لیکن اب اپوزیشن کے بعد ضرور کروں گا بلاول بٹو زرداری مریم نواز اور دوسرے جو اپوزیشن کے رہنمائیں وہاں پہ گئے ہیں مریم نواز جہاں سے نکل تو کہہ کے گئی تھی کہ میں سیاست نہیں کروں گی میں ان کے دکھدار میں شریک ہونے جانے ہیں لیکن انہوں نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے جہاں کے واقعے جو تقریریں کی ہیں بلاول بٹو زرداری نے بھی بریم نواز نے بھی جیجو آئی فے والوں نے بھی جو تقریریں کی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے جانا اچھی بات ہے بہت اچھا کیا ہے آپ کو جانا چاہیے تھا اپوزیشن کو بھی پہلے جانا چاہیے تھا نواز شریف کو تین دن لگ گئے اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دینے میں کہ آپ کو جھوٹ جانا چاہیے ان کو بھی پہلے دن جانا چاہیے تھا جیسے وزیراعظم پاکستان کو جانا چاہیے تھا سب کو شریک ہونا چاہیے ہم سب ہزارہ برادری کے دکھ درد میں شریک ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں جا کر پھر وہی سیاست کی گئی تقریروں میں کہا گیا کہ اس وزیراعظم کو احساس نہیں ہے اس وزیراعظم کو گھر بھیجیں گے بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے آپ نے ریلیاں کرنی ہے آپ کو آلوڑی کر رہے ہیں آپ کی ریلیاں کا جو ریزلٹ ہے آپ کی لوگ کتنا ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کتنے کامیاب ہیں اس معاملے میں اور کتنا آپ عوام کا دکھ درد لے کے چل رہے ہیں اور کتنا یہ جو ریلیاں وگر آپ کر رہے ہیں عوام کے لیے آپ ساری اپنی لوٹ پارٹ جو لوٹ کسوٹ آپ کے بڑوں نے آپ کے والدین نے آپ کے پاپاز نے کی ہے آپ اس کو بچانے کے چکر میں ہیں کوئی اور سین ہے نہیں اور فضل الرحمان کا بھی یہ سین ہے میں تو پہلے کہتا رہا کہ فضل الرحمان بھی یہی کہتا ہے یہ ساری سیچویشن تھی لیکن ان لوگوں نے بھی اس کو سیاست کرنگ دیا انہوں نے سیاست کی ہے وہاں پر جا کر مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ گئے تھے بہت اچھا جسٹر تھا میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا خاموشی سے وہاں پر واپس آ جاتے صرف ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے کوئی وہاں پر سیاسی بات نہ کرتے جیسے مریم کہہ کے گئی تھی میں بالکل بہت قدر کرتا اور میں ضرور کہتا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے یہ ہیں بہت اچھا کیا جانا چاہیے تھا لیکن وہاں جا کے جو انہوں نے سیاست کی ہے میرا خواہد سے وہ بھی ایک گندی اور غلیز کام ہے جو انہوں نے کیا ہے تو اس پہ بھی ضرور بات کرنی چاہیے بہرحال جو ہزارز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے اور ان کو اللہ کرے ان کا یہ وزیراعظم پاکستان چلے بھی جائے اور وہ لوگ بھی دفنا دیں ظاہر ہے میں یہ تنکل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بات کرنا بڑا ضروری تھا آج کیسے ویڈیو کیونکہ جب سے یہ ہوا تھا میں نے اس پہ بات نہیں کی تھی سیاست لاشوں کے پر نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ حکومت کرے چاہے وہ اپوزیشن کرے مطلب اس سے تو کوئی مطلب ڈیفینڈ کار ہی نہیں سکتا کوئی تو میرا خالصے سیکیورٹی جیسے ہیں تو وزیراعظم صاحب کو جانا چاہیے بہرحال اب آپ کو بتاؤں شاید کا کاناباسی جو ہے وہ یہاں سے بلکل گئے ہیں ان کی بہن کی عادت کرنی تھی انہوں نے امریکہ حکومت ایک دفعہ پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسانی جو ہے وہ اس میں ہم نے ہمدردی میں یہ اجازت دیا انہوں نے بلکل اجازت دیا ہے اس کے اہم باتیں ہوئی ایک تو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے یہاں پر کیا مشکلات ہیں کیا معاملات ہیں زیاری بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فون کالز کے اوپر نہیں ہو سکتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نواز شریف کے نوٹس میں لانا ضروری تھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شباز شریف گروپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ نہ کریں تو شاید مسلم لگنون کی سیاست باقی رہ جائے وہ سارے پیغام نواز شریف کو پہنچانے تھے شاید کا کانہ باسی جو ہے وہ بقیدہ طور پر شباز شریف اور جو ایک مفامتی گروپ ہے اس کا جو ہے میسیج لے کر گئے ہیں اور انہیں نواز شریف کو کہا کہ نواز شریف آپ اور آپ کی بیٹی مریم جو ہے وہ جو طریقہ کار لے کے چل رہے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو مسلم لگنون کی سیاست ہے وہ پاکستان میں زندہ دفن ہو جائے گی زندہ درگور ہو جائے گی آپ کو یہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ جو آپ سارا دن جو آپ نے ایک بقیدہ ایک پلان بنا کے اور جو ہے آپ لوگ نے سوچ لیا ہے کہ جی جو پاکستان کے قوم اسلامتی کے دارے ہیں یا پاک فوج ہے یا آرمی چیف ہے اس کے اوپر الزام تراشی اور دشنام ترازی جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے اگر آپ یہ اپنی زبان تھوڑی بند کریں آپ تھوڑا سا اپنے موں کو تھوڑا آرام دیں اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کو روک دیں تو مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ باقی بچ جائے گی اور پارٹی کو ٹوٹنے سے ہم بچا لیں گے لیکن اگر آپ یہ کام جاری رکھیں گے تو پھر شواز شریف کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو مفاہمتی اور دوسرے معاملات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے بیانیے کو لے کر نہیں چل رہے وہ لوگ ہماری پارٹی شاید چھوڑ جائیں یا ہماری پارٹی میں کوئی ایک اور گروپ بن جائیں بہرحال یہ ساری سیچویشن نواز شریف کے سامنے رکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ شایدکانباسی نے نواز شریف کو کہا ہے کہ میں آپ سے ایک اور ملاقات کروں گا اور اس ملاقات میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر کیا رائے ہے آپ کیا ہماری بات مانتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں کیا آپ اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ ایندہ مریم نواز اور آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے جسے ہماری پارٹی کو ہماری سیاست کو نقصان پہنچے تو آپ نے یہ ساری باتیں جو ہے مجھے بتانی ہیں نواز شریف نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جو بیانیاں ہے وہ میرے خال سے ہمارا اپنا بیانیاں ہے عوام بھی اسی بیانیاں کو لے کر چل رہے ہیں عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ جی آئین اور ورٹ جو ہے ورٹ کو عزت ہو اور آئین کی جو ہے وہ سربلندی ہو آئین جو ہے وہ سب سے اوپر ہو اور جو اداروں کا جو سیاست کے اندر کردار ہے وہ کم سے کم ہو نواز شریف نے اس بات پہ زور دیا لیکن شاید کہ کانوازی جب وہاں سے روانہ ہوئے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس کیونکہ میں یہیں پہ ہوں فیلحال تو جانے سے پہلے آپ مجھے یہ باوازت طور پر بتا دیں کہ اس کا کیا کرنا ہے تاکہ میں وہاں جا کر شہباز شریف کو آپ کا پیغام پہنچا سکوں اور ان لوگوں کو جو تھوڑا سا مفامت کا یا تھوڑا سا پولٹیکلی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے ہمیں اپنی سیاست کو دفن نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر جو ہے اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو بھرحال نواز شریف کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے وہ کچھ ان چیزوں کے اوپر مشتمل تھی اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ سارا بتایا گیا تھا شاید خاکان عباسی کی طرف سے نواز شریف کو اور نواز شریف نے بھی اب چار دن کہہ رہے ہیں کہ تین چار دن کے بعد جو ہے ایک اور ملاقات ہونی ہے جس میں نواز شریف نے واضح طور پر جواب دینا ہے شاید خاکان عباسی کو اس حوالے سے تو اب دیکھتے ہیں یہ جو ملاقات ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ شاید خاکان عباسی جلدی واپس آ رہے ہیں میں اگر بھول نہیں رہا ہوں تو شاید بارہ تاریخ کی یا سولہ تاریخ ان کی ایک بارہ تاریخ یا سولہ تاریخ کی میں نے بھی دیکھا تھا بھٹ میرے زہر سے نکل گیا ان کی فلائٹ ہے واپسی واپس آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری سیچویشن جو ہے کس طرف جاتی ہے نواز شریف اس کو کیا جواب دیتے ہیں ظاہر ہے خبریں بارہ جاتی ہوتی ہیں کوئی چیز رہتی تو ہوتی نہیں وہیں اندر کے لوگ ہی بتا دیتے ہیں کیا سیچویشن ہے شاید خاکان عباسی یہاں آئیں گے وہاں لوگوں سے یہاں آکے بلقات کریں گے ان کو نواز شریف کا پیغام پہنچائیں گے شباز شریف کو بھی بتائیں گے جو مفہمتی لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں گے آگے جو نون لیگ کی سیاست تو کس طرف چلتی ہے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی موٹروی زیادتی کیس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کے میسجز آ رہے ہیں میں لاہور بھی آیا ہوا تھا اور یہاں بلتا آنا ہوں تو میرا جو ہے میں نے چیزیں ڈیٹیلز لے لی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش کروں گا کل ہوفولی یا پرسوں جو ہی مجھے تھوڑا سا بیچ میں سے وقت ملے گا میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیلز ایک موٹروی زیادتی کیس کے حوالے سے جو پیش ہوئی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا اس ویڈیو تک میں مجیدہ دے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اس کے خلاص آشان کرنے والوں کو انہیں سنابود کرے ہزارہ کمیونٹی کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے اور ان کے معاملات مسائل جو ہے حال کرے آمین سم آمین اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہماری جو پوزیشن ہے ان کو بھی اقل دے تاکہ وہ ان معاملات کو سیاست کے میں جائیں پروپر جو ہے سوال اور شارٹ اوٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں آمین سم آمین پاکستان زندہ بات مجھے اجازت دیں اللہ حافظ